ایک پر پھر سے آپ کو کہتے ہیں اے آر ریاکشن پر خوش آمدید میں ہوں آجیر فقت میروں میں ساتھ موجود ہیں ادنان میری میں بتا دیتا ہوں آج ہم لے کے آج ایک اور پیاری سی ویڈیو اشکے کی لائف سٹائل پر آج تو مزا آئے گے آج اشکے کے فین تو آئی چھا جائیں گے ویڈیو ضرور دیکھیں بہت مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے بڑی کینٹ سے ویڈیو ہونے والی ہے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو کمنٹس کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بہت ملے ہماری ہر ویڈیو آپ کو آسانے مل سکے ایک چھوٹی سی بات آج ہم آپ سے کریں گے وہ کچھ یوں ہے کہ بعض فرینڈزیں ہمارے جو لینگ سینڈ کرتے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو پر ریاکشن اس ٹائم تک نہیں کر سکتے جتک ہمیں کسی کی اجازت پرمیشن نہ ملے ہم نے ایمیل کیا ہے جیسی اس ویڈیو پر ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے تو ہم اس ویڈیو پر ریاکشن کریں گے سو گائز اب ٹائم زائے کی بھی نہ کر دیں ویڈیو سٹارٹ لیٹس سٹارٹ اشکے کمار یہ بہت چلا ہے یہ اتنا سان نہیں ہوتا بہت الگر رہے بھی نہیں ڈکن بھی ڈکن بھی کھل جائے یہ تو اڑا کے رکھ دیا ہے ڈکن مستدی ڈکن بھی ڈکن نور ڈکن بھی لیٹس اٹھ ڈکن بھی ڈکن 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 ایک عام شیف سے اسٹرگل اور ڈیڈکشن کے ذریعے آج وہ بولیود کے وان اپ ڈا ہیسٹ پیڈ ایکٹر میں سے ایک ہے دوستو آج ہم جانے گے اکشی کمار کے لائف کے فیملی چرنی اور سٹرٹم کے بارے میں ایسے کچھ انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا تو چلیے شروع کرتے سے ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی لیکن مزہ بہت آئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یا لیکن كان دیکھوڑی ایک عمرین چاہر سے اکشی کمار ابھی بھی لاغنیی رہا وہ فٹنس ہے یہ فٹنس بسوں جلتی زیادی اچھوڑے جہاں سے کام کرتے ہیں یہاں سے سیدھا وہ بینکوک چلے گئے جہاں پر جا کر انہوں نے اچھے سے مارشل آرٹ کو بھی سکھا آپ کو بتا رہی یہاں پر ہی اکشے نے تائی کانڈو میں بلیک بیٹھ حاصل کیا اور تھائی باکسنگ بھی سکھا بینکوک میں رہنے کے دوران اکشے نے شیف اور ویٹر کا کام بھی کیا اس کے بعد اکشے دو بارہ ممبائل لوٹ آئے اور یہاں پر اکر کلکتہ کی ایک ٹریویل ارگانیزیشن میں کچھ دن کے لیے بھی ان کا کام بھی کیا خیر بعد میں وہ ایک مرشل انسٹرکٹر کے روپ میں اپنا خود کا کام بھی سٹرٹ کیا تھا فیزیکل اپیرنس اکشے کمار کے ہائید قریب پچھ پیٹھ گیارہ انچہ تکی ہے اور ان کے ویٹ قریب ایچی کے لیے اکشے کمار کے آئے کلر ہے ڈارک براون، ہیئر کلر ہے ڈارک براون، ہیئر کلر ہے ڈارک براون، ہیئر کلر ہے بلاک اور وہ نیشنلٹی سے ایک کینڈین ہے دوستو اکشے کمار کے فٹنس کے بارے میں تو آپ سبھی کو پتا ہے دوہزر اٹھا میں اپریل انیس کو اکشے کمار نے ایک انسٹرگرام پوش ڈالا تھا جہاں پر انہوں نے لکھا کہ core training my way through the summer hit with these wooden beds great for the back and stomach muscles also best time of the year to sweat it out time for fit india آپ اکشے کی اس انسٹرگرام پوشٹ سے اندازہ تو لگا ہی سکتے ہی کہ اکشے کمار خود کے فٹنس کے ساتھ ساتھ دیش کی یواو کو بھی ٹوٹر رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ انہوں پہند بھی کر رہا ہے فیملی گل فرنس اینڈ وائب پنجاب کے ایک ہندو پڑی بارے میں اکشے کمار کا جنم ہوا اس کے پتا جی اکھری او بھاتیا ایک آر او آفیسر تھے بعد میں ایو اے ایسٹرگرام کی ایک آنٹنٹ ہونے کے لیے ان کو گورنمنٹ جوب کو ریزائن کرنا پڑا اکشے کے ماتا جی کا نام ارونہ بھاتیا ہے اور وہ ایک ہاؤنس وائف ہے اکشے کے ایک لوگتے بہن کا نام ہے الکہ بھاتیا اکشے کمار شادی سے پہلے پلے بوئی جیسے سواہب کے تھے اور بولیوڈ کے ٹاپ لسٹڈ عوینیتریوں کے ساتھ ان کا پریم سمبند رہ چکا ہے جیسے کی پوچہ بھاتیا آئیشہ جلکا یہ تو بولیوڈ معامی ہے اور شیلپ شرٹی ان سارے ایکٹرزوں کے ساتھ ان کا پریم سمبند تھا ایسے ہی جانا جاتا ہے مہرہ پکچر کی سیڑ سے اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن کا پیار کر شروع ہوا بہت دنوں تک ان کا یہ پیار چلا اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن کے پیار اتنا پاپولر تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ تک سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کا شاری تو پکی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا انفورچنٹلی ان دونوں کا پیار ایک دن ٹوٹ گیا بیتے ہوئے نبوے کی دشک میں سب سے پاپولر جوڑیوں میں سے ایک تھا اکشے کمار اور شیلپ شرٹی کی جوڑی پردے کے پیچھے بھی ان جوڑیوں پروز تبھی پیسند کرتے تھے اور ان دونوں کا کیمسٹری بھی بہت دور تک چلا اکشے اور شیلپا ایک دوسروں کو بہت پیار کرتے تھے اور بھی سننے کو ملتا ہے کہ اکشے کمار اور شیلپا شرٹی کے بیچ اکشی روان بھی ہوا تھا لیکن بعد میں ان دونوں کے رشتے کے بیچ دور یا پڑھنے لگی شادی کے بعد بھی اکشے کمار نے پیار کیا ہے والیوٹ کے دیسی کہہ جانے والے یعنی کہ پریانگا چوپرہ کے پیار میں پڑھا تھا اکشے مجھ سے شادی کرو گی وقت اتراز سے ان دونوں کے بیچ کا کیمسٹری اور بھی بڑھے لگی اکشے اور پریانگا کے بیچ میں یہ رشتے کی باتیں ٹوینکل کی ایک آنوں تک پہنچا تب اکشے نے ٹوینکل کو یہ پرامس کیا کہ وہ کبھی پریانگا کے ساتھ تک کسی بھی موویز پر کام پڑھا تھا اس کے بعد اکشے کمار اور پریانگا چوپرہ کے بیچ رشتہ ٹوٹ گیا اکٹر اکشے کے ساتھ ابھی نے ٹوینکل کو پڑھا تھا سال 2002 میں شادی ہوا تھا اکشے کے بیٹا آراب اور بیٹی نیتارہ کے ساتھ یہ دونوں کافی چینل سے اپنے زندگی بھٹا رہے ہیں ایکٹنگ میں کیلئر شبکوین سے پہلے اکشے ایک ڈینسر گروپ میں بہت پاپولٹ تھا اکشے کا زندگی جیسے ایک سینما کی طرح ہے زندگی بھٹانے کے لیے اکشے نے بینک اپ میں شیف اور ایڈر کا کام بھی کیا ہے ایسے کی انہوں نے بنگلہ دیش کی پربانی ہوتل میں بھی کام کیا ہے بعد میں وہ بھارت لوٹ آئے ہی اس نقصد سے کہ ان کو مرشل آرٹ کا کیچر بننا ہے اکشے کمار کے سارے فینسوں کو پتا ہے کہ اکشے کمار کو ٹائکونڈو میں بلیک بیٹ ہاں سے لے مرشل آرٹ کلاس کے ہی ایک چھاترہ نے اکشے کمار کو یہ سلہا دی تھی کہ وہ موڈلنگ کر سکتا ہے اور اسے کے بعد اکشے نے موڈلنگ کا کام شروع کیا اور اس موڈلنگ میں صرف دو دنوں میں اکشے نے جتنا پیسہ کام آیا اتنا تو شاید ان کا تنکھا بھی نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ دیسیشن دیا کہ اب سے وہ موڈلنگ میں ہی اپنے کریئر کی شروعات کریں گے اور اسی وقت ان کو ایک موقع آیا بینگالورو میں موڈلنگ کرنے کا اکشے نے موڈلنگ کیا ہے اکشے نے سوچا تھا کہ وہ فلائٹ شام کی چھے بجے کو اس فلائٹ کو پکرنے کے لیے اکشے ترنت اپنے گھر سے نکل پڑی اور انہوں نے اے اے ارپورٹ والوں سے ریکویسٹ کرنے لگا اکشے نے مارنگ کیا ہے اکشے بتاتے ہیں کہ میں رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں بائک پر آ رہا ہوں لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی لیکن اکشے یہی پر نہیں رکے تھے بہت کچھ کھونے کا دکھ لے کر رفو پرموت چکرورتی کے اسٹوڈیو میں گیا وہ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے نیٹراج اسٹوڈیو چانے کمبن ہوا پرموت چکرورتی کے ایک کمپنی کے میک اپ میں نے مجھے کہا کیا تم ابھی نیتہ بننا چاہتے ہو اور اسی جن سے میرے قسمت چمر گئی اکشے کہتے ہیں کہ مجھے اندر بلائے گیا اور میں تب چوک گیا جب مجھے پہلا چیک سائن کرنے کو ملا میں نے back to back 3 movies کے لئے سائن کیا تھا پہلا چیک تھا پانچ ہزار روپے کا دوسرا تھا ایک لاکھ اور تیسرا تھا دیڑھ لاکھ روپے سال 1992 میں بولیوت کے اس سوپر سٹار نے فلم دیدار، خلاری اور مستر باند ان سارے movies کے ذریعے فلم اندرسٹری میں ڈیبیو کیا تھا اکشے کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے میں ہر وقت ہی سوچتا ہوں کہ اگر اس دن کو ایکسیدنٹ موچا ہوتا ہے اور شاید اب میں کہیں ریٹائرڈ موڈل بن گیا ہوتا پوشن بہت موالی ہو تھی موالی ہو تھی مرشل آرس ٹھیکنے کے کاران ہی کریر کی پہلی دفع میں اکشے کو بہت پاپلریٹی ملی اور اس سوائے اکشن مویز کے لئے اکشے پہلا پسند ہوا کرتے تھے ڈائریکٹرز کا لیکن صرف اکشن مویز میں اکشے خود کو باند کرنے ہی رکھا بعد میں وہ کومیڈی میں بھی آئے اور وہاں بردود کو سیکسس ملی بالکل اکشے اوہینیت فلم ہیٹا فری ہیٹا فری 2 کھٹا میٹھا وہاں بھی کیا ہے فائٹنگ بھی لاؤ بھی اکشے اوہینیت سے سمانت کیا گیا اکشے کو 2010 میں سمانت کیا گیا بیلز ایکسر پاپولر ایوارڈ پور میل کے لیے سال 2017 میں ان کو نیشنل فلم ایوارڈ ملا روستم فلم کے ذریعے فیبریٹ ٹھنگز اپنے پسندیدہ اسٹان کی فیبریٹ ٹھنگز کے بارے میں سب ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں اکشے کمال کا فیبریٹ فوڈ ہے تھائی گرین چکن کری ہوم میٹ پنجاب فیٹنس کا راز دیکھیں اکشے کمال کی فیبریٹ ایکٹر ہے امیتہ برچن اینڈیاں چیکی چین ایکٹریس کی بات کرے تو اکشے کمال کے فیبریٹ ایکٹر سے کارینا کپور اینسوری دیبی فیبریٹ موویز ہیں لائف اس بیوٹیفول آپ کو بتا دے کہ یہ مووی ایک اوسکر ویننگ اٹلین مووی ہے فیبریٹ پرفیوم ہے کول وٹر پرفیوم فیبریٹ کلر ہے بلیک فیبریٹ دیسٹینیشن ہے مولیشز آپ بات کرتے ہیں اکشے کمال کی ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں جیسے کہ اکشے کمال لسننگ ٹو میوزیک روک پلائیمنگ اور سویمنگ ان تینوں چیزوں کو کافی پسند کرتے ہیں نیکسٹ نیٹ ورث اور سیلری دوستو کہیں بار اکشے کمال کی لیکسری لائف سٹائل کو دیکھ کر آپ شاید یہ سوچتے ہوں کی کی اکشے کمال کاماتے کتنے ہیں ان کے سیلری کتنے ہیں یا ان کے نیٹ ورث کتنے ہیں تو آپ کو بتا دوں اکشے کمال کے نیٹ ورث ہے قریب نو سو اکسید کروز روپیز اور ان کے سیلری ہے پچیس کروز روپیز ہر فلیپ حالانکہ ہر موویز کے حساب سے یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے روز تو کی فرپز لیسٹ کے نوستان اور تین ہائیسٹ پیڈ ایکٹر میں اکسید چار پر ہے کار کلیکشن سیلیبریٹیز کے پاس کاروں کی کلیکشن ہونا ایک عام بات ہے ویسے ہی اکشے کمال کے پاس بھی کہیں سارے کاروں کی کلیکشن موجود ہے جیسے نمبر 1 روز روز فیانٹم نمبر 2 بینٹلی کونٹینینٹل فلانگ سپر نمبر 3 رینج روبر وغ نمبر پور سکین نمبر 5 مرسید سوین جی ایس نمبر 6 مرسید سوین جی ایس 350 cdi نمبر 7 ہوندا سی آر وی نمبر ایٹ مارو سزوکی زین یہ تو رہی کاروں کی کلیکشن بات کرتے بائک کلیکشن اکشی کمار کے بائک کلیکشن کے نمبر 1 پر ہوندا xr v750 نمبر 2 custom رویل انفیڈ تھنڈر بار 350 بائک وردین سی نمبر 3 یامہ vmax نمبر 4 ہلی ریویشن v روڈ اس ٹاپکس اس ٹاپک کے اندر ہم آپ کو اکشی کمار سے جوری کچھ اندون فیکس کے بارے میں بتانے والے ہیں نمبر 1 بنگوک میں رہنے کے دوران اکشی کمار میٹرو گیس ٹاونز نام کے ایک ریسپرینٹ پر کام کیا تھا جہاں پر ان کا پہلا سیلری تھا صرف 30 ہزار روپیز نمبر 2 وہ جب آرڈوی تلاز میں پڑتا تھا تب ہی سونو نے مرشل آرڈ کا پرشیشن لینا شروع دیا تھا نمبر 2 کریئر کی شروعاتی دور میں اکشی کمار ممبئی کی جوہو میں ایک بنگلو کے سامنے پورٹ فولیو شروع کیا تھا اور تانچوب کی بات تو یہ ہے کہ اب اس بنگلو کا مالک اکشی کمار خود ہے سب سنوزگی نمبر 4 خلاڑیوں کا خلاڑی مووی میں شوٹنگ کرنے کے دوران اکشی کمار برینلی کے ساتھ ایک پائنٹ سینڈ شوٹ کر رہا تھا اور اس دوران ان کو بیک بون پر چوٹ آئی اس کے لئے ان کو یو ایس ایم کافی دنوں تک خیلنا پڑا کے لئے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارا یار کتنا سٹرگل کیا اس میں نا قسمت دیکھو نا وہ فلائٹ کنسل یعنی کہ صبح کی صبح کی اور یہ سوچنے تو شام کی تو وہ کنسل ان کے ذہن میں آیا آپ وہ سٹوڈیو میں گئے تو بس یہ ساری لکی بات ہوتی ہے اور جب اوپر والا کسی کا جو ہے نا بلگو آپ ہماری لکی بھی چمکائیں ہا یار چمکو سینل کو ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور اکشے کو تمہیں ویسے بھی بہت پسند کرتا ہوں ایک تو ان کا جو ہے نا کمیٹمنٹ ٹائم بہت اچھا ہے اس کے بعد دیکھو نے یار مارشل آرڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہیزار ویٹر وار کیا پھر کہاں سے کہاں تک ان نے سٹرگل کیا کتنا سٹرگل کیا صاحب لگا لو یار بہرحال گریٹ پرسن کوئی شک نہیں اسی طرح سٹرگل کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں کوئی شک نہیں لائف میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کوئی بھی ایسے سمپلی نہیں گیا سٹرگل اس نے کیا سو گائز بتایا کرو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کیا چینجنگ لانی چاہیے ویڈیو بہت بڑی ہوگی ویڈیو بہت بڑی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چھلوکا سبسکرائب کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں خوش رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں سو گائز چاہتے ہیں آپ سے جازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو پھر ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم نمستے سریع